السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد محترم دینی وعیسنائی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو ماں اور بہنو ہمارے یہاں شوال کے مہینے کو لے کر ایک بات کہی جاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح شادی بیانی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شوال کو لے کر اور اس سے پہلے بھی زمان جاہلیت میں عربوں کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی ان کے یہاں بھی یہ کہنا تھا کہ شوال کے مہینے میں اگر نکاح کی جائے اور شادی کی جائے یا ازدوازی زندگی کی شروعات کی جائے تو اس میں خیر اور بھلائی نہیں پائی جاتی یعنی شوال کے مہینے میں اگر شادی ہو تو اس جوڑے سے محبت اٹھا لی جاتی ہے اس کو منحوس سمجھتے تھے شوال کے مہینے کو شادی بیاہ نکاح کے اعتبار سے منحوس سمجھا جاتا تھا زمان جاہلیت میں عربوں کے ہاں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لادلی بیوی ہیں ان کا نکاح خود نبی کریم علیہ السلام سے شوال کے مہینے میں ہوا اور شوال ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ازدوازی زندگی کی شروعات کی یعنی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے رخصتی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہی ہوئی یہ بات خود حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ تزوجانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ورد کر رہی ہیں اس غلط عقیدے کا کہتے ہیں کہ تزوجانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی مجھ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں وَبَنَا فِي شوال اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی یعنی نبی کریم علیہ السلام نے شوال ہی کے مہینے میں میرے ساتھ اس دواتی زندگی کا آغاز گیا اس کے بعد وہ کہتی ہیں فَأَيُّ نِسَائِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْضَى عِنْدَهُ مِنِّي تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے شادی کرنے سے میاں بی بی کے درمیان محبت اٹھ جاتی ہے محبت نہیں پیدا ہو پاتی تو بھلا بتائیں فَأَيُّ نِسَائِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْضَى عِنْدَهُ مِنِّي کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سے بیوی ایسی ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا پیار کا مجھ سے زیادہ حصہ پایا ہو یعنی کون سے ایسی بیوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ اس بیوی سے پیار کرتے ہوں اس کے بعد عربی حدیث کہتے ہیں قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ اور حضرت عائشَة صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند تھی ان تُدخِلَ نِسَائَا فِي شَوَّال کی شووال ہی کے مہینے میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز کرے شروعات کرے تو اس حدیث سے میرے بھائیو بلکل اس عقیدے کا رد ہوتا ہے یہ جو نظریہ ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے یا لوگ نکاح اور شادی کے اعتبار اسے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو کوئی بھی گھڑی اور کوئی بھی لمحہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا بورا عمل یہ منحوس ہوتا ہے جس وقت وہ بورا عمل کرے وہ وقت وہ گھڑی منحوس ہے تو یہ بات بالکل کریر ہوگی یہ خدرتِ آیسس لدیق رضی اللہ عنہ کی نکاح آپ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تو اس سے ہم یہ بات کہہ سکتے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے شادی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے ہر قسمی کے خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ